اسلام علیکم فرینڈز گرمیوں میں جس طرح ہمیں ہر سال ایسی کی سروس کروانا پڑتی ہے سردیوں کے آگاز میں اسی طرح ہمیں انسٹنٹ گیس گیزر کی بھی سروس کروانا لازمی ہوتی ہے اس کے اندر موجود پانی اپنی نمکیات کی وجہ سے سکیلنگ پیدا کر دیتا ہے بہتر تو یہی ہے ہمیں گرمیوں میں بھی اس کے اندر سے پانی گزارتے رہنا چاہیے لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا اس سے پہلے بھی میں گیزر کے پائپوں کو صاف کرنے کی ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن دوستوں کی ڈیمانڈ تھی کہ گیزر کو نیچے اٹھارے بغیر اسے واش کرنے کا طریقہ بتایا جائے تاکہ لگے ہوئے گیزر کو ہی آسانی کے ساتھ واش کیا جا سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے اس والی گیزر کے پانی کا پریشر اس وقت بہت کم ہو گیا ہوگا ہے جس کی وجہ سے اس کے آن آف ہونے میں بھی پرابلم آتی ہے تو ہم نے اس کا آوٹ لائٹ والا پائپ اٹھار کے اس کے جگہ دوسرا فلیکسیبل پائپ لگا کے تو اس کے نیچے ایک بارٹی رکھ دیا ہے یہ اس کے پانی کا اس وقت پریشر ہے اور جب میں نے اسے کھولا تو اس کے اندر سے یہ کافی کچھرا بھی نکلا ہے میں نے کچھرے والا پانی اس میں سے گرا دیا ہے اب اس میں ہم ساف پانی بنیں گے ہم پانی کی لے لیں گے اور جو ہم گرمیوں میں ایر کولر جوز کرتے ہیں اس ایر کولر کے اندر جو پانی کا پمپ لگا ہوتا ہے جو اس کے اندر سے پانی اٹھا کے اس کی جالگوں پر پھینکتا ہے ہم وہ پمپ اتار لیں گے اگر آپ کے پر ایر کولر نہیں ہے تو یہ مارکٹ سے بھی مل جاتا ہے کوئی مہنگی آئٹم نہیں ہے اس کی مدد سے ہم اپنے گیزر کو ہر سال واش کیا کریں گے دسکرپشن میں دیئے ہوئے وٹسپ کے نمبر پر آپ یہ آن لائن بھی مگوا سکتے ہیں دوسرے والی اٹیچمنٹ پہ یہاں سے اتاریں گے اس کا ٹی کوپ بند کر دیں گے اس کے اندر ایک روڑ ہوتی ہے اس لئے ہمیں اس کی لیکیز سے زیادہ پریشان نہیں ہونا کہ جب دوبارہ لگائیں گے تو کوئی دھاگے وغیرہ لگانے پڑے گے اور یہ لیک ہو جائے گا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اسے آپ جب مرضی آنام سے ایزی کھو سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر جو یہ والی روڑ ہوتی ہے یہ لازمی لگا دینا ہے اب ہمیں پانی کا پائپ لینا ہے اور پھر اس پہلے پائپ پہ اسے لگا دینا ہے اور اس پائپ کا دوسرا سیرہ ہم نے اس پمپ کے اوپر لگا دینا ہے اور اس پمپ کو ہم نے پانی کے اندر دبا دینا ہے اب ہم گھر میں موجود کوئی بھی واشروم کلینر لیں گے اور اسے اس کے اندر ڈال دیں گے ایساڈ یوز کرتے ہیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن خالص تضاب نہیں ڈالنا ابھی ہم اس میں ہارٹک شامل کر دیں گے ہارٹک کو پانی کے اندر مکس کریں گے اس کے مکس کرنے کے زیادہ پریشانی نہیں ہے یہ کم مکس بھی ہوگا تو یہ جب اس میں سرکل کرے گا تو یہ مکس ہونا شروع ہو جائے گا پہلے والے پائپ کی لیندھ تھوڑی زیادہ تھی تو اب میں نے وہ چھوٹے والے پائپ انلٹ کے ساتھ لگا دیا ہے اور آٹلٹ کے ساتھ یہ دوسرے والا پائپ لگا دیا گھر میں موجود کوئی بھی بالٹی لیں گے بالٹی کو ہاف تک پانی سے بھر لیں گے اس میں اپنا ائر کولر والا پمپ لگا دیں گے تو اس کے بعد پمپ کو آن کریں گے ہارٹ پک والے پانی کو گیزر کے اندر اس پمپ کے ذریعے سرکولیٹ کروانا ہے اور وہ سرکولیٹ کم از کم آدھا گھنٹہ تک کروانا ہے تاکہ اس کے اندر جمی ہوئی سکیلنگ اچھے سے صاف ہو جائے یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا گیزر اندر سے کتنا بلوک ہوا ہوئے جب یہ واشنگ پروسس کرنا ہے تو ہمیں پانی کے فلو کو فل پہ لے جانا ہے ان تینوں نوپ کی بیس سیٹنگ میں چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوا ہوں اب وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ہم کچھ دیر کے لیے اس کے آگے ہاتھ رکھے پریشر روکنے کی کوشش کریں گے اور پھر ایک دم چھوڑیں گے اگر آپ کا گیزر زیادہ بلوک ہے تو آپ اس میں ہارٹ پک کی مقدار کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں پندرہ بیس منٹ ہو گیا پہلے سے چلتے ہوئے پانی کا پریشر بھی پہلے سے اچھا ہو گیا ہے ابھی ہم اسے دس پندرہ منٹ کے لیے اور چلنے دیں گے بھر کے پانی آرہا اس وقت پورا یہ اس میں رسٹ آگیا سارا پانی کے اندر اب پانی کا پریشر بھی بلکل ٹھیک ہو گیا ہوگا ہے اور اس طرح اس کا میکنٹ بھی کلین ہو جائے گا جو سم ٹائم اوپر جا کے آڑ جاتا ہے یا نیچے آکے کہیں جام ہو جاتا ہے اس کے اوپر سے بھی سکیلنگ ہٹ جائے گی وہ باہر نکال کے صاف کیے بغیر ہی صحیح کام کرنا شروع کر دے گا بعد میں اس کی اٹیشمنٹ کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی اس والی ریورٹ کو اس کے یہاں پہ بلکل پہلے سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس کو بلکل سیدھا رکھ کے اس کے بعد اس کے نٹ کو یہاں پہ کس دے آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں میں شیر لازمی کیجئے گا اپنا اور اپنوں کا خیار رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ